شہر قائد میں پولیس اہلکاروں نے شارٹ ٹرم اغوا کی وارداتیں شروع کر دی ہیں سچل پولیس نے کھاڑیے کو اغوا کر کے تاوان کی مد میں دو لاکھ پچیس ہزار روپے وصول کر لیے پولیس کے عالی حکم نے شکایت ملنے پر ایسا چو سچل کو موطل کر کے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے کراچی کے علاقے سچل میں سفورہ چورنگی کے قریب سے پولیس اہلکاروں نے پولیس موبائل میں ہی ایک دکاندار کو اغوا کر کے تاوان وصول کیا کہ سچل پولیس جس طرح کھلم کھلا واردات کر رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کو سرعام شدید مجرمانہ کاروائیاں کرتے ہوئے بھی کسی قسم کا محکمانہ خوف لاحق نہیں ہے سچل پولیس نے ایک کباریے محمد بلال کو اغوا کرنے کی واردات پولیس موبائل ہی میں انجام دی سفورہ گوٹ سے کباری کو بغیر نمبر پلیٹ موبائل میں اغوا کیا گیا اہلکار کباری کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھماتے رہے پولیس ہیلکاروں نے بلال سے اس کے مامو کو فون کروایا اور لاکھوں روپے رقم منگوائی تاہم مغوی کے رشتداروں نے پچیس ہزار تاوان ادا کر کے اس کی جان چھڑائی باردات کے بعد متاثرہ شخص بلال نے واقع کی ایس ایس پی ایسٹ کو درخواز دی اور بتایا کہ ایک پولیس موبائل میں چار افراد آئے جن میں سے دو وردی میں تھے اور دو سادہ لباس ان کے پاس سرکاری اسلحہ بھی تھا انہوں نے دکان میں گس کر مجھے اٹھایا آنکھوں پر پٹی باندھی اور کسی نامعلوم مقام پر لے گئے درخواز گزار کا کہنا تھا کہ انہیں پولیس ہیلکاروں کی جانب سے قتل کی دھمکیاں دی گئیں مار پیٹ بھی کی جیب میں دکان کے دو لاکھ روپے موجود تھے جو انہوں نے نکال لیے اور پھر مجھ سے میرے مامو منیر کو فون کروا کر پچیس ہزار روپے منگوائے محمد بلال نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس تاوان وصولی کی ویڈیو کال بھی موجود ہے پولیس ذرائع کے مطابق شارٹ ٹرم کیڈنیپنگ چند روز قبل سچل تھانے کی حدود میں ہونے والے مبینہ جالی پولیس مقابلوں اور دیگر شکایات پر ایس اچو سچل رسول سیال کو موطل کر کے محکمانہ انکواری کا آغاز کر دیا گیا ہے